الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلئی واصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يؤذون اللہ ورسوله لعنهم اللہ فی الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمین امام اہل سنت مجددِ اعظمِ دین و ملت سیدی سرکارِ عالی حضرت قدس سر روح العزیز ارشاد فرماتے ہیں دشمنِ احمد بشدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس برے مذہب پر لانت کیجئے اور نبی رہِ اعلا حضرت جانشینِ حضور مفتیِ عظمِ ہند سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و الردوان تحریر فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ قل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دیں نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر، مادر، برادر، مالو جان ان پر فیدا کر دیں خطبے کے بعد قرآنِ مجید، فرقانِ حمید کی جو آیتِ کریمہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک شک جو اللہ اور اس کے رسول کو عیزہ دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے معزز سامعین رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں مسلمانوں کے علاوہ دو جماعتیں اور پائی جاتی تھی ایک جماعت کفار و مشرقین کی جماعت تھی جو کھل لم کھلا اللہ عز و جل کی وحدانیت اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا کرتی تھی دوسری جماعت منافقین کی جماعت تھی یہ منافقین قسمِ کھا کھا کر کے توحید و رسالت کی شہادت دیا کرتے تھے بظاہر یہ کلمہ پڑھتے تھے اللہ کی وحدانیت اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے لیکن یہ سب سب ظاہری طور پر تھا ان کے دل ایمان سے خالی تھے اس لئے قرآنِ کریم نے اعلان کیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں اور مزید ارشاد ہوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ منافقین جو ہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو ان دونوں جماعتوں نے مذہبِ اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی لیکن کفار و مشرقین کے بنسبت منافقین نے مذہبِ اسلام کو زیادہ نقصان پہنچایا یہ مسلم نمہ کافر مسلمانوں میں مل کر کے ہمیشہ فتنہ و فساد پرپا کرتے رہے انہی منافقین میں ایک بدبخت تھا ذلخ و ایسرہ تمیمی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے گستاخی کا ارتکاب کیا چنانچہ سحیح البخاری کتاب المغازی میں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی دونوں رخصار پولے ہوئے تھے پیشانی ابری ہوئی تھی گھنی ڈاڑھی اور سر مُڑا ہوا تھا اور وہ تہبند اٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ سے ڈرئیے اس حدیث کا پسے منظر یہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تقسیم کرنے میں عدل کیجئے گویا کی دوسرے لفظوں میں وہ یہ الزام لگا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کا اس نے ارتکاب کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے رنگت تبدیل ہو گئیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کیا میں تمام اہل زمین میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں راوی نے بیان کیا پھر وہ شخص چلا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں موجود تھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں اس شخص کے گردن مار دوں آقا کریم علیہ تحیت والتسلیم نے فرمایا نہیں شاید وہ نماز پڑھتا ہو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام و ایمان کا کلمہ کہتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا ہے یعنی وہ منافق ہوا کرتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا میں خوج لگاؤں پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے نسل سے ایک قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت خوش الہانی کے ساتھ کرے گی لیکن وہ قرآن ان لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جایا کرتا ہے یہ گستاخِ رسول یہ منافق ذلخ و ایسرہ تمیمی جو تھا قبیلہ بنی تمیم سے اس کا تعلق تھا اور فرقہِ وحابیت کی بنیاد رکھنے والا ابن عبد الوحاب نجدی بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یعنی ذلخ و ایسرہ تمیمی اور ابن عبد الوحاب نجدی یہ دونوں قبیلہ بنی تمیم کے فرد ہیں اس لیے یہ بہت ممکن ہے کہ ابن عبد الوحاب نجدی جو ہے یہ ذلخ و ایسرہ تمیمی ہی کی نسل سے ہو کیونکہ دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہے ابن عبد الوحاب نجدی یہ کہا کرتا تھا کہ صرف وہ اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہی مسلمان ہیں باقی پورے عالم کے جو مسلمان ہیں وہ مشرق ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے ان کے اموال کو لوٹ لینا جائز ہے ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لینا جائز ہے چنانچہ اس نجدی بھیڑیاں نے حکومت برطانیہ کی شہ پا کر کے کچھ ڈاکوں اور لٹیروں کو ساتھ لے کر کے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر دیا یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی اور حرمین شریفین سے اس کا تعلق کٹ چکا تھا چنانچہ ان مقدس مقامات کا اب کوئی محافظ موجود نہیں تھا چنانچہ ابن عبدالوحاب نجدی نے اپنی مسلح فوج کے ساتھ سب سے پہلے کربلہ مؤلہ پر حملہ کیا اور نواسے رسول چمنستان زہرہ کے پھول نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کو منحدم کر دیا اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر ڈالا یہاں تک کہ کربلہ سے لے کر کے بسرا تک پورا علاقہ جو تھا وہ تباہ و برباد کر ڈالا کربلہ مؤلہ کو تباہ کرنے کے بعد ان نجدیوں نے مکہ معظمہ کے اوپر حملہ کیا مسلمانوں کے مال و مطاع کو بے دریغ لوٹا بے شمار مسلمان مردوں عورتوں اور چھوٹے بچوں کو شہید کیا اور حرم شریف کے مقدس سرزمین کو خون آلوت کر ڈالا حرم شریف کی خدمت کرنے والوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کو پھاڑ دیا اور چاروں مسلے جو وہاں پر موجود تھے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں مسلے ان لوگوں نے جلا ڈالے جو آج تک کے آباد نہیں ہو سکے مکہ مکرمہ کی حرمت اور ناموس سے کھلوار کرنے اور خون بہانے کے بعد ان نجدیوں نے مدینہ منورہ کی مقدس اور پاکیزہ سرزمین کے اوپر حملہ کیا اور وہاں ایسی تباہی مچائی کہ ہمارے رسول اکرم رحمت عالم سن اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا اس کو بھی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا اسی پر بس نہیں مزار پر انوار کی چادر مبارکہ جو تھی اس کو بھی اتار کر کے پھینک دیا اور یہ نجدی گمبد خزرہ کے اوپر چڑھ گئے ابن عبدالوحاب نجدی پہلے ہی سے یہ اپنی گندی زبان سے کہا کرتا تھا کہ رسول پاک سن اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک گرا دینے کے لائق ہے اگر میں گرانے کے اوپر قادر ہو گیا مجھ کو قدرت مل گئی تو میں مزار مبارک کو گرا دوں گا چنانچہ اس کی پیروی کرنے والے نجدی بھیڑیے گمبد خزرہ شریف کے اوپر چڑھ گئے وہ بدبخت گمبد خزرہ شریف کو ڈھا دینا چاہتے تھے کہ اسی وقت غیب سے اللہ کے پہر کا ایک ایسا شعلہ ظاہر ہوا کہ گمبد خزرہ پر چڑھنے والے جو تھے وہ سب جل کر کے خاکستر ہو گئے اور ان کا ناپاک منصوبہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا یہ گشتاخِ رسول نجدی کہا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روزہ سنم اکبر ہے یعنی سب سے بڑا بھت ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہِ انور کو یہ سب سے بڑا بھت کہا کرتا تھا چنانچہ اس نے روزہِ مبارکہ کو گرانے کے سازش کی لیکن شانِ الٰہی دیکھئے کہ گرانے والے جو تھے وہ خود جل کر کے خاکستر ہو گئے مسلمانوں یہ نجدی عقیدہ رکھنے والے جو ہیں ابن عبدالوحاب کی پیروی کرنے والے جو ہیں ان کو دیکھو اور ان کو پہچانو یہ کتنے بڑے خبیص نفس تھے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہِ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارِ مبارک کو خوکریں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اپنی پوجہ کرواتی ہے اپنی پوجہ کرواتی ہے اب اٹھ اور ہمارا مقابلہ کر ان نجدیوں نے جنت البقی شریف میں تقریباً دس ہزار صحابہِ کرام علیہم الرحمت و الردوان کے مقدس مزارات کو بڑی بے دردی کے ساتھ زمین بوس کر کے رکھ دیا اور مقدس قبروں کو اکھاڑ کر کے پھیت دیا مزارات تو مزارات بھی کئی تاریخی مساجد بھی ان نزدیوں نے زمین بوس کر دیا چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارِ مبارک کو اور مسجد شریف کو ان لوگوں نے شہید دیا اسے کے ساتھ مسجد ابو قبیس اور مسجد بھلال بھی ان نجدیوں نے ڈھاڑا لی یہ ان نجدیوں وہابیوں کے مظالم کا ایک حلقہ سخاکہ ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کس قدر بھری ہوئی ہے صحابہِ کرام کی عداوت سے ان کے سینے لبریز ہیں اولیاء اللہ کی عداوت ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہے یہ گستاخِ نبی بھی ہیں گستاخِ صحابہ بھی ہیں گستاخِ اولیاء بھی ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا وہابیت یہ کا ایک دوسرا رخ دیوبندیت بھی ہے دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں دیوبندیت بھی وہابیت یہ کا دوسرا نام ہے ہند کی سرزمین پر وہابیت کے جراسیم لے کر کے آنے والا سید احمد رائے برہلوی ہے یہ وہ پہلا شخص ہے جو عرق کی سرزمین سے دیوبندیت کے جراسیم لے کر کے ہند کی سرزمین میں داخل ہوا ابن عبدالوحاب نجدی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب التوحید کتاب التوحید کی جو تعلیمات تھی اسماعیل تہلوی نے تقویت العیمان لکھ کر کے ان تعلیمات کو خیلانے کی کوشش کی جس کو مزید طاقت دینے کے لیے اور لوگوں میں عام کرنے کے لیے مولوی لیاس کانگلوی نے تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی لہذا اے مسلمانوں ان کی لمبی لمبی ٹاڑھیاں دیکھ کر کے لمبا لمبا جھپا دیکھ کر کے ان سے دھوکہ مت کھا جانا ان کا سلسلہ جو ہے مستاخ رسول ابن عبدالوحاب نجدی ہی سے جا کر کے ملتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں اور وہابیوں دیوبندیوں کا جو اختلاف ہے وہ صرف فاتحہ نیاز وغیرہ رس اور چہلوم وغیرہ کا اختلاف ہے نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارا اور دیوبندیوں وہابیوں کا جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے شان میں گستاخیاں کی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی ہیں اولیاء کرام کے شان میں گستاخیاں کی ہیں انہیں گستاخیوں کے بنیاد پر ہمارے علماء نے ان پر کفر کا فتوہ لگایا اور انہیں کافر قرار دیا لیکن ستم بالائے ستم یہ ہے کہ بعض اپنے آپ کو دانشور اور روشن خیال سمجھنے والے لوگ الٹے علماء اہل سنتی کو مورد الزام کہہ راتے ہیں حالانکہ دیوبندیوں کی یہ گستاخیاں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں بلکہ ان کی کتابوں میں آج بھی چھپی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر کے ان سے نفرت کرنے کے بجائے علماء اہل سنتی سنتی کو تانو تشنیہ کا نسانہ بناتے ہیں اور علماء اہل سنتی کو فسادی اور جھڑالو قرار دیتے ہیں ارے فسادی تو وہ ہے جس نے براہین قاطعہ نامی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن قرار دیا اور یہ بھی ممکن قرار دیا کہ اس کے ذات سے افعال قبیحہ یعنی برے برے جو افعال ہیں مثلا چوری جھوٹ وغیرہ یہ سب صادر ہو سکتا ہے سب سے بڑا فسادی اور جھڑالو تو وہ ہے جس نے حفظ الایمان نامی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں جانوروں اور چوپائیوں کے علم غیب کی طرح ٹھہرا دیا جھڑالو تو وہ ہے جس نے صرات مستقیم نامی کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں خیال آنے کو زنا کے وسوہ سے اور اپنی بیوی سے مجامات کرنے کے خیال سے بھی بتر قرار دیا اور حالتِ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال لانے کو اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدرجہہ بتر قرار دیا اصل فسادی تو وہ ہے جس نے براہین قاتعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مقدس کو شیطان مردود کے علم سے کم کہا یعنی شیطان کا علم زیادہ ہے اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم شیطان کے علم سے کم ہے اصل فسادی تو وہ ہے جس نے تقویت الائیمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیگر انبیاء کرام وہ اولیاء عظام کو اللہ جل جلالہ کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل لکھا اصل فسادی تو وہ ہے جس نے تحذیر الناس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا حقیقت میں فسادی وہ ہے جس نے فتاوہ رشیدیہ نامی کتاب میں محرم الحرام میں شربت پلانے کو حرام لکھا اور ہولی و دیوالی کی پوریاں کھانے کو جائز اور درست لکھا مسلمانوں یہ ان دیوبندیوں کے کفریہ کمراہ کن اور فتنہ و فساد پلانے والے عقائد کی ایک ہلکی سی جھلک ہے لہٰذا تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم ان بدمذہبوں کی صحبت سے بچو اپنے آپ کو ان سے دور رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں تمہیں بھی بدقیدہ بنا دیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و الردوان کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرو انشاءاللہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدہ کر دیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدہ کر دیں پدر مادر برادر مال و جان ان پر فیدا کر دیں اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک حق مسلک اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لئے اس دور میں مسلک علی حضرت کہا جاتا ہے اسے پر قائم و دائم رکھے اور اسے مسلک حق پر خاتمہ بالخیر فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ الحمدللہ آمین و آخر دعوانا